اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید ہے کھیریت سے ہوں گے آج ہم ہمارے دسترخان میں بنا رہے ہیں چکن یکنی پلاو تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں مگر اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہلے پہنچے یکنی پلاو تیار کرنے کے لیے پہلے ہم چکن کی یکنی تیار کریں گے اس کے لیے میں میرے پاس آدھا کلو چکن ہے ویڈ بون اس میں بون کا چکن اچھا لگتا ہے بون لے اس کے اچھی نہیں بنتی یکنی میرے پاس یہ مرچے ہیں گول والے اس کو میں نے کٹ لیا ہے بیچ میں سے یہ میرے پاس ہے چھ سے آٹھ مرچے تھے اس کو میں نے بیچ میں سے کٹ لیا ہے ایک چمچ بھر کے میرے پاس سونف ہے یہ تھوڑا سا گرم مسالہ ہے ایک تیز پتہ ہے اور بڑی الائچی کو میں نے دو تھی اس کو اس طرح کٹ لی ہے بادیاں ہے اور چار میرے پاس لانگ ہے ایک تش کا ٹکڑا ہے میرے پاس اور ایک تیز پتہ ہے یہ ہم ڈالیں گے گرم مسالے میں ایک مٹھی میرے پاس فریش پھدینہ ہے چھ سے آٹھ جوے میرے پاس لسن کی ہے سابت ہے اسی طرح میں نے صرف چھیل کے اس کو رکھ دیا ہے اور ایک بڑا چمچ دھنیا کا ہے سابت دھنیا ہے اس کی ہم مزیدار یقنی تیار کریں گے اس کے بعد پھر ہم پلاو تیار کریں گے اب یہ میرے پاس سادہ پانی ہے اس کو میں نے صرف سادہ پانی رکھا ہے اس میں میں یہ تمام چیزیں ایٹ کر دوں گی اور اس کو دس منٹ کے لیے پکنے دوں گی اور اس کے بعد میں اس میں چکن ڈالوں گی یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے گا اس کے بعد میں اس میں چکن ایٹ کروں گی یہ دیکھو کتنا اچھا سا یہ اوبل گیا ہے اور اس میں بہت اچھے سی خوشبو بھی آ رہی ہے اور یہ پانی میں سب چیزوں کا فلیور بھی آ گیا ہوگا اس کو میں نے آدھے گھنٹے پہلے اس لیے رکھا تھا کہ پانی میں بہت اچھے سب چیز کا فلیور آ جائے کیونکہ چکن کو زیادہ دیر نہیں اُبالتے ہیں زیادہ بوائل نہیں ہوتی ہے تھوڑی دیر میں ہی پک جاتی ہے تو یہ پانی اگر پہلے سے ہی تھوڑا سا پکاوا ہوگا تو اس میں پانی میں سارا کچھ اس کا فلیور آ چکا ہوگا اور پھر ہم جیسے ہماری چکن بوائل ہو جائے گے تو ہم نکال لیں گے اس کو اب میں اس میں چکن ایٹ کر لیتی ہوں آدھا کلو چکن تھی وید بولڈ اب اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے جب تک میری چکن گل جاتی جب تک پکاؤں گی پھر اس کو پانی نکال لیں گے یہ ہماری چکن بوائل ہو گئی یہ دیکھیں صحیح آدھا گھنٹا اس کو پکنے دیا تھا میں نے اس میں اب اس میں سے چکن ہم نکال لیں گے اور یکنی کو ہم چھان لیں گے اپلاو کی تیاری کرتے ہیں پہلے پین میں ہم تیل دالیں گے تیل تھوڑا سا گرم ہو جائے اس میں ایک تیز پاتھ ہے تھوڑا سا بادیاں نے تھوڑا زیرہ ہے اور دو تین لاؤنگ ہے اس کو تھوڑا سا گرم ہوگا ہے اس کے بعد اس میں کیاز دال دیں گے ایک کیاز کاٹی کی میں نے اور یہ دو درہیانی آلو ہے درہیانی سائز کے دو آلو ہے اور ایک کیاز اس کو ہم اس کے ساتھ ہی پون لیں گے یہ پٹا پٹ سے تیار ہو جائے گا ہمارے پیاز اور آلو پرائے ہوتے ہیں جب تک ہم مسالہ پیار کرتے ہیں یہ میرے پاس دو سو گرام دئی ہے اس میں چیزیں ہیٹ کروں گی کالی میرچے میرے پاس جائفل جاونتری ہے اور دھنیا زیرا ہے ایک ایک چمچ بھر کے اور نمک ہے کالی میرچ ہے زیادہ ڈالنا چاہے زیادہ ڈالیں میں نے ایک چھوٹی چمچ دالی ہے کالی میرچ جائفل جاونتری چھوٹی چمچ اس میں میں نے کالی میرچ دالی ہے چھوٹی چمچ جائفل جاونتری نمک ایک بڑا چمچہ بھر کے زیرا ہے اور زیرا پاورڈر ہے بھنا کٹا اور دھنیا ہے بھنا کٹا ایک بڑا چمچ بھر کے اس میں میں ڈالوں گی ہری مرچوں کا پیسٹ ہے ایک بڑا چمچ بھر کے ہری مرچوں کا پیسٹ دالا ایک چمچ بھر کے یہ دو چمچ ہے میرے پاس ادرک لسن پیسا ہوا یہ میں نے ڈال دیا اس میں اس کو سب کو میکس کر لیں گے اور اس کو میں پیاز میں شامل کر لوں گی جو میں پیاز اور آلو فرائے کرنے رکھیں اس میں ڈال دوں گی یہ مسالہ پیسٹ اسی کے ساتھ میں چکن بھی ڈال دوں گی جو اپنے بوائل کر کے رکھی تھی وہ بھی مرسی میں ڈال دیئے تاکہ اس کے لئے اچھا سا مسالہ لگ جائے یہ مسالہ بہت اچھا چپون گیا ہے اور پیل آ گیا ہے اوپر اب اس نے جو یقنی تیار کی تھی وہ میں نے چھان لی ہے وہ اس میں میں ڈال دوں گی اس کو بال آ جائے جیسے اس میں میں ڈال دوں گی چاول یہ آدھا کلو چاول ہے میں نے دھو کے اس کو بھیگو دیئے تھے یہ آدھا کلو چاول ہے اس کو میں اپنے پلاو پہ شامل کر دوں گی اس کا پانی پوچھ ہو رہا ہے اب میں اس کو دم پہ چھوڑ دیتی ہوں اس کو دھکن لگا دیں گے اس کو دم پہ چھوڑ دیں گے جب یہ تیار ہوتے ہیں تو آپ کو بتا دیں گے یہ ہمارا چکن پلاو تیار ہو گیا ہے بہت مزی کا بنا ہے بہت اچھی کشبو ہے مسالہ بھی بہت پرفیکٹ بنا ہے ایک بار ضرور ٹرائے کرنا اگر میری ڈش اچھی لگے تو دعاوں میں یاد کرنا اللہ حافظ